تو کیا حالہ آپ سبی کے امید کرتے ہیں سب بڑی آئے ہوں گے سب موچ کاٹ رہے ہوں گا تو دیکھیں آپ نے ماف کیاوں کا نام گینگسٹروں کا نام اور جو باہو بلی ہے ان کا نام تو سنائی ہوگا یہ جو ہے نا بہت زیادہ گینگ چلاتے ہیں بہت زیادہ سرکیوں میں رہتے ہیں گلت کام کی وجہ سے ہی سرکیوں میں رہتے ہیں اور ان کے اوپر انام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے موس وانٹیڈ کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں یہ ابھی تو عتیق احمد کا مطر بھی کر دیا گیا تھا پولیس کی جو ابھی رکشہ تھی اسی میں ہی کر دیا پرتگار بن کر آیا ہے انہوں نے عتیق کو مار دیا لیکن آپ نے کبھی بھی مہیلہ کا نام نہیں سناؤں گا کہ ہاں کہ کوئی مہیلہ بھی ایک موسٹ وانٹیڈ ہو سکتی ہے اور میں بات کر رہا ہوں دپتی بہل کی جن کے اوپر پندرہ ہزار کروڑ روپے کا گبن کرنے کا آروپ ہے اور یہ چار سال سے دیکھی نہیں گئی ہے بھاگی ہوئی ہے اور اس مہیلہ کے اوپر سرکار نے پانچ لاکھ روپے کا انام رکھا ہے اور پانچ لاکھ کا انام سرکار نے صرف چار لوگوں کے اوپر رکھا ہے جس میں سے یہ مہیلہ بھی شامل ہے دپتی بہل نام سے تو کیا ہے یہ پورا معاملہ آج اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ دپتی بہل کون ہے جو پہلے پرنسپل تھی لیکن بعد میں ایک کریمنل بن گئی ہے اور چار سال سے بھی تک پکڑی نہیں گئی ہے اور یہ بائک بورٹ کا کیا معاملہ ہے آج اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پھلے اگر آپ چینل پر نئے ہونا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں آپ ویڈیو کو چاہے لائک کرو یا ڈس لائک کرو لیں ان چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں ماملہ کیا اور ہم اس کے بارے میں کیوں بات کریں تو آپ نے ریپیڈوں کا نام تو سنائی ہوگا یہ کمپنی بائک ٹیکسی کی سرویس دیتی ہے اور یہ دیش کے کئی شہروں راجیوں میں آپریٹ کرتی ہے اور اس بائک ٹیکسیوں کا بھی اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کہیں پر ٹریفک جام ہوتا ہے تو وہاں پر یہ بائک ٹیکسی آسانی سے جام سے نکل سکتی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوت تو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ٹیکسی اور روٹے میں آپ کو زیادہ قرائے دینا ہوگا جبکہ بائک ٹیکسی سے آپ کم قرائے میں اپنے ٹیسٹینیشن پر جا سکتے ہو آج بائک ٹیکسی دینے والی ریپیڈوں کو ہم ایک سفل کمپنی بھی کہا سکتے ہیں کیونکہ اس کی پریزنس دیش کے بڑے حصے میں آ چکی ہے لیکن کچھ ایسی سرویس چار پانچ سال پہلے میرٹ اور باکپت میں بھی شروع کی گئی تھی جس کا نام تا بائک بورٹ اور اس نے پندرہ ہزار کروڑ روپے کا گھوٹا لگی اور بھاگ گئی اور اس کے ڈائریکٹر دپتی بہل آج یو پی کی موسٹ وانٹڈ وومن کریمینل ہے جس کے اوبر پانچ لاکھ کا انام یو پی سرکار نے رکھ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز ڈے ایک سپرس بائک بورٹ اسکیم تھا پرنسیپل آف گازیاباد دیڈ ایسکیم آف ففٹین ہاؤزنڈ کروڑز نو ہاو ملین آف انویسٹرز وچیٹڈ انتیس اپریل کا آئی آرٹیکل ہے یعنی کہ یہاں پر بائک بورٹ اسکیم کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک جو پرنسیپل تھی گازیاباد میں اس نے پندرہ ہزار کروڑ روپے کا اسکیم کر دیا اسی طرح سے ٹائمز آف انڈیا میں بھی ایکس پرنسیپل ناو یو پی ز موسٹ وانٹڈ وومن کریمل یہ بھی تیس اپریل کا آرٹیکل ہے اور اسی کی طرح بہت سارے یہاں پر بہت سارے آرٹیکل میں اس کے بارے میں بات کی کہ یہ کون ہے یو پی کی لیڈی مافیا دپتی بہل سب سے زیادہ پانچ لاکھ انام سو سے زیادہ مقدمے ہیں پانچ لاکھ انام رکھ رکھا ہے دپتی بہل کے اوپر تو یہ ہے وہ مہیلہ دپتی بہل نام کی جس کے اوپر سرکار نے پانچ لاکھ روپے کا انام رکھ رکھا ہے آپ نے اتیک کی پتنی شائستہ کے بارے میں تو سنائی ہوگا شائستہ کے اوپر سرکار نے پچاس ہزار کا انام رکھا ہے جبکہ دپتی کے اوپر سرکار نے پانچ لاکھ کا انام رکھ رکھا ہے تو اس طرح دپتی یو پی کی موسٹ وانٹڈ وومن کریمل ہے جو بھاگی ہوئی ہے آپ نے یو پی میں کئی سارے مافیا یا گینگسٹر کے نام تو سنائی ہوں گے جیسے کہ اتیک مختار انساری برجے سپارٹک راجبہیا لیکن ان سب کے اوپر دپتی نے ہاتھ رکھ دیا لیکن سوال یہ آتا ہے کہ دپتی بہل کون تھی اور یہ بائک بورٹ کا کیا گھوٹالہ ہے تو دیکھیں اس گھوٹالے میں دو لوگ مکھے بھومی کام ہیں جو ہے دپتی بہل اور ان کے پتی سنجے بھاٹی دپتی بہل باگ پت کے ایک ڈگری کالج میں پرنسپل تھی وہ غازی آباد کے لونی میں رہتی تھی جو باگ پت سے زیادہ دور نہیں ہے وہ آسانی سے اپ ڈاؤن کرتی تھی جبکہ دپتی کے پتی سنجے بھاٹی ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتے تھے تو اسی بیج دوزہ دس میں سنجے بھاٹی نے اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنایا ہے جس کا نام تھا گارویت انویویٹیو پروموٹرس لیمیٹیڈ اور اسے گریٹر نوڈا میں ریجسٹر کروایا اور اس میں دپتی بہل کو ڈائریکٹر بنایا گیا حالانکہ دپتی بہل کا وکیل یہ کہتا ہے کہ دپتی نے دوزہ سترہ میں اس کمپنی کے ڈائریکٹر کے پت سے ریزائن کر دیا تھا جبکہ گھوٹالہ دوہزار اٹھالہ دوہزار انیس میں ہوا ہے اور اپنی کلائنٹ دپتی بہل کو بے قصور بتائے گی بھئی دپتی بہل نے یہاں پر کچھ نہیں کیا ہے بہرحال ایسا تو ہر وکیل کرتا ہے اور اپنی کلائنٹ کو بے قصور بتاتا ہی ہے وکیل کا تو یہی کام ہے اور اگر میں بائیک بورٹ سکیم کی بار میں بات کرو تو یہ پوری طرح سے پونجی سکیم ہے یعنی کہ فرجی سکیم جس میں لوگوں کو بے وکو بنایا جاتا ہے پیسہ لیا جاتا ہے اور پھر بعد میں کچھ ریٹن نہیں دیا جاتا جیسے کہ 21 دن میں پیسہ ڈبل یہ پونجی سکیم ہے جس میں لوگوں کو بڑے لیول پر بے وکو بنایا گیا ہے اور لوگوں سے پیسہ اکٹا کیا گیا ہے دراصل یہ سکیم ایک بائیک ٹیکسی کی سکیم تھی جس میں انویسٹر سے بائیک خریدنے کی عوض میں پیسہ لیا گیا تھا کہ آپ ہماری ک کرو تو ہم آپ کو تغلہ ریٹن دیں گے اب دیکھیں اگر کسی کے پاس زیادہ ریٹن کا لالج دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس بائیک بوڈ سکیم میں یہ تھا کہ ایک انویسٹر کو ایک بائیک خریدنے کے لیے باسٹ ہزار ایک سو روپے کمپنی میں ڈالنے ہوتے ہیں جس کے عوض میں کمپنی یہاں پر کافی سارا پیسہ آفر کر رہی تھی جیسے کہ آپ نے باسٹ ہزار ایک سو روپے کمپن روپے ہوگی جو ہر مہینے بارہ مہینوں تک ملتے رہے گی یعنی کہ آپ کو ای ایم آئی اور رینٹل ملا کر نو ہزار ساس سو پینسٹ روپے ہر مہینے ملیں گے وہ بھی بارہ مہینے اور اوپر سے رینٹل انکم پر آپ کو ہر مہینے پانچ پرسنٹ کا بونس بھی دیا جائے گا تو یہاں پر ایک بندے کو باسٹ ہزار سو روپے انویسمنٹ کرنے کے بدلے میں دس ہزار سے بھی زیادہ ہر مہینے ملنے والے تھے جو ٹوٹل بارہ مہینے کا ایک لاک بیس ہزار سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور ایک انویسٹر یہاں پر باسٹ ہزار سو روپے دے رہا ہے یعنی کہ صرف ایک سال میں ہی پیسہ دو گنا ہو رہا تھا لیکن ایسی اسکیموں پر لوگوں کا ٹرس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کمپنی ہمارا پیسہ لے کر بھاگ جائے گی فرجی کمپنی ہے فرجی اسکیم ہے تو لوگ ایسی اسکیموں پر ہمیشہ ڈاؤٹ فول بنے رہتے ہیں تو اپنے انویسمنٹ کا ٹرس جی دیں گے اور یہ بات ہم لکھ کر دیں گے تو تب لوگوں نے اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا اب لوگ یہی پیسہ بینگ میں ڈیبوزٹ کریں گے تو سیونگ اکاؤنٹ میں مشکل سے تین چار پرسنٹ یا حدثت پانچ پرسنٹ کا ہی انٹریس آپ کو ملے گا وہ بھی ایک سال میں جبکہ یہ کمپنی ایک سال میں ہی پیسہ ڈبل کر کے دے رہی ہے وہ بھی ایکریمنٹ بنا کر تو لوگوں نے بھی دبا کر اس کمپنی میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیا اور یہ اسکیم اگرس 2017 میں سامنے آ اس سے پہلے جو اسکیم نکالی گئی تھی وہ پیٹرول بائک کے اوپر تھی لیکن نئی اسکیم ای بائک کی تھی اور ای بائک پیٹرول بائک سے مہنگی آتی ہے تو ای بائک کے لیے انویسمنٹ بھی مہنگا تھا جو پیٹرول بائک سے ڈبل تھا اب دیکھیں یہ اسکیم ایک فرجی اسکیم تھی جس کا مقصد لوگوں کو بےوکوب بنانا تھا تو اس کمپنی نے لوگوں کو بےوکوب بنا دیا اور انویسمنٹ کا پیسہ لے کر یہ کمپنی بھاگ گئی اب اس اسکیم میں ای ایسا کوئی بھی بزنس کمپوننٹ نہیں تھا جس سے اس میں پیسہ مل سکے یہ پیسہ اپنی انویسٹر کو دے سکے یہ کمپنی بھاگ گئی اور انویسٹر کا پیسہ ڈھوپ گیا کوئی بزنس ہی نہیں تھا تو جب بزنس ہی نہیں ہوگا تو بھائی پیسہ جو ڈالا گیا ہے اس کا ریٹن کہاں سے ملے گا کچھ نہیں ملے گا تو یہ کمپنی پیسہ لے کر بھاگ گئی تو پھر اس کے بعد 2019 میں اس کمپنی میں پیسہ لگانے والے انویسٹرز نے پولیس میں اس کی ک کرنی شروع کر دی گئی بھائی ہمارے جیسا پرومیس کیا گیا تھا جیسا ایگریمنٹ ہمارے ساتھ لکھا گیا تھا کمپنی ایسا بلکل بھی ڈیلیور نہیں کر پائی اور ہمارا پیسہ لے کر بھاگ گئی ہے ہمیں ہمارا پیسہ واپس دلواؤ تو اس طرح کی یہاں پر کمپلینٹ کی گئی تھی پولیس میں اور اس کے بعد ایڈی یعنی کہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ سی بی آئی اور یو پی ایسٹی ایف کے ساتھ ساتھ دوسری سرکاری ایج ڈیریکٹریٹس پرسنٹ یعنی کہ اس کے پاس کافی زیادہ شہر تھے لیکن اب ڈیپتی یو بی کی موس وانٹیڈ مہیلہ بن چکی اور اس پر پورے پانچ لاکھ کا انام ہے پورے یو بی میں صرف چال لوگوں کے اوپر ہی پانچ لاکھ کا انام ہے جس میں ڈیپتی بھی شامل ہے اور باگی جو تین لوگ ہیں وہ ہے بھو دیو سنگھ بیجیندرے ہودہ اور راشد نسیم جن پر پانچ لاکھ کا انام ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہو سرکار نے ڈیپتی بیل ڈھائی سو کیس بھی ریجسٹر کیے گئے ہیں اور اس میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ چار ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا گھوٹا لے لیکن اس سے پہلے کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ گھوٹا لہ پندرہ ہزار کروڑ روپے کا ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اتنا سارا پیسہ کہاں گیا تو دیکھیں یہاں پر جب انویسٹیکیشن شروع کی گئی تھی تو تب اس کمپنی کے ایسیٹس کے بارے میں بھی پتا چلا تھا کہ جیسے کہ بہت ساری بائیک اس کمپن جا سکے تو ایسے میں ایڈی نے بہت ساری بائیک اور ان موویبل ایسیٹس کو سیز کر لیا اور اس کی قیمت لگ بھائی ایک سو تین کروڑ روپے ہوگی اور اس کے علاوہ دپتی اور اس کے ہزبینڈ نے جو پیسہ بائیک بوٹ کے نام سے لوگوں سے اٹھایا تھا تو وہ پیسہ ان دونوں نے ایسی ہی دوسری پونجی اسکیم میں لگا دیا اور بہت ساری دوسری کمپنیوں کے بھی اس کمپنی نے خرید لیا اور اتنا ہی نہیں کلو جیسے ہیلی سٹیشن جہاں پر بہت زیادہ ٹوریس جاتے ہیں اور ٹوریس کے لیے کلو بہت زیادہ فیمس ہے تو وہاں پر انہوں نے ایک ریزولٹ بھی خریدا ہے اور اس کے علاوہ فرجی کمپنیوں کے ذریعے یہاں پر بہت سارے اسیٹس اور گالیاں خریدی گئی ہے بہت ساری دوسری کمپنیوں میں انویس کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں لون بھی دیا گیا ہے لیکن جب سارا بھانٹا فوڈ گیا تو تب بہت سارا پیسہ یہ دپتی لے کر بھاگ گئی اور دپتی کا پتی سنجے بھاٹی نے یہاں اگر ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا ورنہا ڈس لائک کر دینا لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا آپ کے ایک سبسکرپشن سے ہمیں آگے کنٹین بنانے کی ہمت ملتی ہے بہت موٹیویشن ملتا ہے آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدی کی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور امران صدی کی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate your precious time god bless you all now signing off